عدلیہ کو ٹارگٹ کر کے ملائن کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے آج پروردگار نے جس طرح سرخرو کرتے ہوئے ہمیں موقع دیا ہے کہ وہ عدالتی عمل جس سے اس سے پہلے نہ میں کبھی گزری تھی اور نہ کبھی کورٹس میں آنے کا اتفاق ہوا میں اس حوالے سے بھی اللہ بزرگ و برطر کی شکو گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عدالتی سسٹم کے ساتھ جڑے حقائق جو ہیں ان سے اگاہی حاصل ہونے کا موقع ملا اور دیا جس میں سائلین کی جو ضروریات ہیں مشکلات ہیں جو وقلہ حضرات کے چیلنجز ہیں اور پھر اس کوٹ میں جو ڈسٹرک کوٹ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ ہے اس کو جو وسائل کی کمی کا سامنے پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے وہ تمام حکومتی سپورٹ اور فسیلیٹیشن جو ان اداروں کو اپنے قانون کے مطابق فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں اس کی عدم دستیابی ہے میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ عزاز دینا ہے جب سے اسلام آباد بنائے یہ مسئلہ جو ہے بہتر سال کا یہاں ڈسٹرک کوٹ اور ہائی کوٹ کے ساتھ جڑا کیونکہ ہائی کوٹ بعد میں بنی ڈسٹرک کوٹ تھی جس نے بھی اس ماسٹر پلان کو بنایا اس وقت یہ ترجیحات انہوں نے اپنے سامنے واضح نہیں کی اور اس ماسٹر پلان میں یہ فقدان رہا کہ جو جوڈیشن سسٹم تھا جو لیگل پراریٹیز تھی اور جو بینچ اور بار کیا ایک بہت مؤثر میکنیزم ہونا چاہیے تھا اس کی کمی تھی تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک ویری ویل نوٹیبل اور سٹیک ہولڈرز پر مشتمل جو کمیٹی بنائی اس نے بڑی تیز رفتاری سے اپنی ترجیحات سیٹ کی ہیں میں اس حوالے سے ڈسٹرک بار اسوسییشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور ہماری جو آپ کی بار اسوسییشنز کے سٹیک ہولڈرز ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن سمیت ان تمام کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مسائل کے تدارک کے لیے سائلین اور وکلا کو کٹھے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے جو حکومتی ایک وی فاورڈ بنایا ہے اس میں انشاءاللہ ان کی دی ہوئی ریکمنڈیشن پہ ہم عمل کریں گے اور ان سائلین کو جو اصل سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں ان کی ضروریات کو ڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ جو وکلا کے ساتھ بیٹھ کے بار اسوسیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایک وی فاورڈ بنا ہے اور اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بڑا ہم کردار ہے انشاءاللہ جون کے مہینے میں ہی یہ آنریبل اسلامباد ہائی کورٹ نئی بیلڈنگ میں منتقل ہوگی اور ان کی منتقلی کے بعد اسلامباد جو ڈسٹرک کورٹ ہے وہ یہاں شفٹ ہوگی اور اس کے ساتھ آج سے ہی ہم یہ جو اگلے چھے مہینے ہیں چھے سات ماہ ان پہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ کام کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ جب یہ کورٹ ادھر شفٹ ہوں تو وہ وہ کلاہ کو جو چیلنجز ہیں مشکلات ہیں سائلین جو یہاں دکے کھاتے ہیں کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے ان کے بیٹھنے کا وہ ساری ضروریات ان کی وقت سے پہلے اڈریس ہوں اور اس کے لیے ایک شارٹم اور ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی بننے جاری ہے جس سے انصاف کے عمل میں حائل دشواریاں اور رکافٹیں دور ہوں گی اور رول آف لا کو انشور کرنا جو حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں خواتین وقلہ ہے چونکہ کسی ارتداد یہاں خواتین وقلہ کی ہے ان کو بھی جو ایک ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑی ایک ایسی اونرشپ چاہیے جس کی طرف وہ سٹیٹ کی طرف دیکھتی ہیں حکومت ان کو وہ اونرشپ دے گی اور ان کے لیے بھی یہاں ایک ایسا آرام دے انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ قوم کی بیٹیاں قوم کی بچیاں انہی قوم کے زخموں پہ مرم رکھنے کے لیے عدالتوں میں بھی اپنا کردار ادا کریں اس میں ججز بھی شامل ہیں خواتین ججز فیملیز کوٹس کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی ہیں تو یہ سارے ایشوز انشاءاللہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں اور ون بائی ون ان کو ہم اڈریس کریں گے ایک چیز جو آج بہت اہم ہے چونکہ یہ اس عدالت آلیہ کا وقار اور اس کا احترام اور تقدس ہے کہ میں او آئی سی میں پرائم منسٹر آب پاکستان کی ہدایت پہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے مجھے آج اور چونکہ او آئی سی کی اندر تین اہم ایشوز جو پاکستان کی طرف سے ہم اٹھانے جا رہے ہیں آج عدالتی احترام میں مجھے چونکہ یہاں پیش ہونا تھا تو مجھے اپنی فلائٹ جو ہے وہ آفٹر نون میں کرنی پڑی وہ تین ترجیحات جس میں نمبر ون جو آپ کا حالیہ ناروے میں عربوں مسلمانوں کی دیل ازاری کا باعث بننے والا قرآن کریم کے حوالے سے جو ناپاک کوشش کی گئی او آئی سی اسلام فوبیا کے حوالے سے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے دنیا کو ایسے قوانین متعرف کروائے کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور مذہب یا حکومت اس طرح کے اقدامات کی حوصلہ شک نہیں کرے دوسرا ایشو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر لہو لہو ہے کشمیر جال رہا ہے کشمیر کے اندر ہر طرح کے انسانی حقوق موتل ہیں کشمیر کے اندر سرعام کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے تو اوائی سی کو اس حوالے سے اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز کو سننا ہے اور اس کو سنانے کے لیے پرائیم منسٹر آپ پاکستان کا ایک کلیر میسج اوائی سی کے پلیٹ فارم پہ ان کی نمائندہ بن کے میں لے کر جا رہی ہوں اس کے ساتھ بابری مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پاکستان کے عوام کو حکومت کو اور اوائی سی کے تمام ممالک کو مل کے ایسی حکمت عملی بنانی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کے ہاتھوں کو رکھا جا سکے ہندوستان کشمیر کے اندر اور ہندوستان میں موجود تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پچانے میں دانستہ مسروف عمل ہے اور ہندو عطو آئیڈیالوجی پورے عالم اسلام کے لئے چیلنج بنتی جا رہی ہے لہذا اوائی سی کا یہ اجلاس ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ان ایشوز پہ مناسب حکمت عملی کے تحت دنیا کے ضمیر کو جنجوڑ کرنے میں کامیاب ہوگا اور آئیسی کا یہ اجلاس جو ہے ان کروڑوں مسلمانوں کے جذبات احساسات کی کاسی کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت پہ دباؤ کامیاب ہوگا بہت